ام شانتی ام شانتی بابا کے مرلی کے مہاواقے ہیں بابا کے مہاواقیوں کو پوری ہیں جیسے بابا نے مہاواق اچان کے ہیں اسی طرح میں سنا رہا ہوں بابا نے کہا جو بچے یوگ یکت ہو کر بھوزن کرتے ہیں اس بھوزن کے اندر بیٹامین A, B, C, D سارے بیٹامین آ جاتے ہیں جو یوگ یکت ہو کر بھوزن کرتے ہیں اس میں کیا آ جاتا ہے دوسرا بابا نے کہا جو یوگ یکت ہو کر بھوزن کرتے ہیں وہ بھوزن دکھ بھنجن بھوزن بن جاتا ہے وہ بھوزن دوا کا بھی کام کرتا ہے تو دعا کا بھی کام کرتا ہے یہ بابا کے مہاواقی ہیں مانا یوگ یکت ہو کر بھوزن کرنے سے ہم کیسی بھی بیماری کو ختم کر سکتے ہیں اور سنو بابا نے کہا جو یوگ یکت ہو کر بھوزن بناتے ہیں اور بھوزن کھلاتے ہیں ان کو اتنا ہی پن ملتا ہے آپ روز ہو پن کی کمائی کرتے ہو لیکن یوگ یکت ہو کر کے بناتے ہو تو تو بابا نے کہا جو یوگ یکت ہو کر بھوزن بناتے ہیں اور کھلاتے ہیں ان کو اتنا ہی پن ملتا ہے جتنا ہجار آتماوں کو گیان دینے کے برابر ٹھیک ہے آپ نے ہجار آتماوں کو گیان سنا دیا اتنا پن مل گیا آپ کو اگر یوگ یکت ہو کر کے بھوزن بنایا اور کھلایا تو آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے کسنگ میں جا رہا ہے سنگ اس کا بگڑا ہوا ہے آپ کی بات بلکل نہیں سن رہا ہے سنسکار اس کے بگڑ رہے ہیں آپ یوگ یکت ہو کر بھوزن بناو اور کھلاو دیکھو اس کا ریجلٹ اسی دن سے اس کے سبھاؤ سنسکار میں چینج آتا ہے یا نہیں آتا بابا نے کہا ہے جو بچے یوگ یکت ہو کر کے بھوزن بناتے اور کھلاتے ہیں وہ کسی کے بدھی کو بھی پریورتن کر شکتے ہیں اس کے اندر صد بدھی لا سکتے ہیں اس کے اندر اچھے سنسکار لا سکتے ہیں اس کے چریتر کا نرمان کر سکتے ہیں یہ ہے یوگ یکت بھوزن بنانے اور کھلانے کی کمال